بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا دن بڑا اہم تھا پہلے جو سماعت ہوئی سپریم کورٹ کی اس پر تو میں دو ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن شام کو چھے بجے پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے ڈیلیگیشن کے بیچ مذاکرات دو گھنٹے تک جاری رہے اور تازہ ترین یہ ہے کہ یہ مذاکرات اب کل صبح دوپہر تین بجے دوبارہ ہوں گے کمیٹی روم نمبر تین میں قومی اسمبلی سینٹ سیکرٹریٹ میں اور آج جو مذاکرات ہوئے اس میں دونوں جماعتوں نے جو انسائیڈ ہمارے پاس انفرمیشن آئی ہیں اس کے مطابق اپنا اپنا موقع سامنے رکھا پی ٹی آئی کے پاس جو منڈیٹ تھا عمران خان کا فلی منڈیٹ تھا انہوں نے میٹنگ میں جانے سے پہلے بھی خان صاحب سے بات کی اس کے بعد بھی انہوں نے بات کی ایک میٹنگ بھی ہوئی سلمان اکرم راجہ کے آفس میں شاہ محمود قریشی سینٹر علی زفر اور فواد چودری کے درمیان یہ تین لوگ تھے جو پی ٹی آئی کی طرف سے نومینیٹڈ تھے انہوں نے آپس میں میٹنگ بھی کی عمران خان سے بھی مشاورت ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ گئے جبکہ دوسری جانب عساق ڈار تھے خاجہ ساد رفیق تھے نوید کمر جبکہ ایم کیم کی کشور زہرہ بھی تھی لیکن جے یو آئی ایف یعنی فضل الرحمان نے ان مذاکرات میں شرکت نہیں کی فضل الرحمان نے بڑی پریس کانفرنس کی اس سے پہلے اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ ان سے مذاکرات کریں اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ہے ہم ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ مذاکرات میں شریک نہیں ہوئے پھر مذاکرات کے بعد عساق ڈار نے بھی بات کی یوسف رضا گیلانی نے بھی بات کی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ جو مذاکرات کا عمل ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس کو کسی تاخیری حربے کے طور پر استعمال کیا جائے اور جو بھی گفتگو ہوگی الیکشنز کے حوالے سے وہ جو آئین ہے اس کی شکوں اور اس کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھ کر یہ گفتگو ہوگی اور یہی بات عساق ڈار نے بھی کی کہ جو بھی گفتگو ہے وہ آئین کے تناظر میں اور اس کی تمام شکوں کو سامنے رکھ کر کی جائے گی اب آپ دیکھیں کہ کل یہی پارلیمنٹ تھی اور یہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کوئی ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے اور یہ تین میمبر بینچ کو بھی نہیں مانتے لیکن تین میمبر بینچ کو بھی آج مانا گیا ان کے سامنے گئے اور پھر مذاکرات کے لیے بھی امادہ ہوئے کمیٹیاں بھی بنی اور مذاکرات بھی ہوئے اب دوسرا سیشن کل دوپیر کو ہے گو کچھ امید ہے لیکن بہت سارے لوگ اتنے پر امید نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومتی اتحاد ہے یہ الیکشنز میں جانے سے بہت گبرا رہا ہے عمران خان کی پاپولارٹی سے یہ بہت ڈرا ہوا ہے ان کو لگتا ہے کہ الیکشن اگر ابھی اسی سال انہی حالات میں ہوئے تو عمران خان دو تہائی سے بھی زیادہ اکثریت لے جائیں گے اس لئے ان کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو کہ الیکشنز آگے چلے جائیں اب پی ٹی آئی نے تین چیزوں پر آج بات کی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ الیکشن اگر آپ نے چاروں صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں ایک دن کرانے ہیں اور یہ جو پنجاب اسمبلی کی چودہ مئی کی تاریخ ہے اس کو آگے لے کر جانا ہے تو اس کے لئے آپ کو مئی میں قومی اسمبلی اور باقی دو اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزولو کرنا ہوں گی جب یہ دونوں اسمبلیاں مئی میں ڈیزولو ہو جائیں گی آپ کرتے ہیں تو کیونکہ یہ وقت سے پہلے قومی اسمبلی ڈیزولو ہوگی تو اس لئے نوے دنوں کے اندر الیکشنز ہوں گے تو وہ نوے دن اگر وہ دیکھا جائے مئی کے پہلے ہفتے میں اگر اسمبلیاں ڈیزولو ہوتی ہیں تو وہ پندرہ اگست سے پہلے آپ کو یہ الیکشنز کروانا ہوں گے پھر پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ اگر الیکشن کی تاریخ چودہ مئی کو آگے لے کر جانا ہے ان ڈیٹس کے ساتھ تو اس کے لئے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور پی ٹی آئی اس آئینی ترمیم کے لئے قومی اسمبلی میں واپس آنے کو تیار ہے ساری چیزیں تیہ کر کے تو معاملہ نپٹا لیا جائے گا الیکشن پندرہ گز سے پہلے ہونے چاہیے اسمبلیاں مئی میں ڈیزولو ہونی چاہیے اور یہ سب کچھ کرنے کے لئے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور اس آئینی ترمیم کے لئے پی ٹی آئی واپس اسمبلی میں جانے کو تیار ہے یہ تو نکتہ نظر تھا پی ٹی آئی کا اب اس پر بات ہوئی ہے نون لیک کی طرف سے بہت ساری ریزرویشنز ہیں ملکی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی تو جولائی کے الیکشنز کی بات کر رہی تھی اور زیادہ سے زیادہ وہ کہہ رہے تھے آپ اگست میں جا سکتے ہیں تو پھر یہ دونوں گروپس اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم واپس جاتے ہیں اپنے قائدین کو بتاتے ہیں اور کل دوبارہ ملتے ہیں کیونکہ جو پی ٹی آئی نے یہ سمجھا کہ اچھے مقصد کے لئے یہ ٹھیک ہے اور کل تین بجے کمیٹی نمبر تین میں انتخابات کا سیشن ٹو ہوگا اب جو کمیٹی نمبر تین ہے جہاں پر یہ مذاکرات ہوئے ہیں ایک تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتا ہے کیا ہوا پی ڈی ایم کے لوگوں کو پتا ہے کیا ہوا لیکن جو اسمبلی کو جاننے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارے رومز ہیں یہ بگڈ ہیں اور صرف وہ لوگ جو اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی یہ گفتگو سن رہے ہیں یہ کہنا غلط ہے کہیں اور بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ بھی اس گفتگو کو سن رہے ہیں اس سے پہلے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن تھا تو ہم نے دیکھا کہ بگنگ ڈیوائسز جہاں پر پولنگ بوت بنائے گئے تھے وہاں سے نکلی تھی تو پاکستان میں جس طریقے سے ابھی آڈیو لیکس ہوئی ہیں مطلب ججز کے رشتہ داروں کی بھی جن کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے مگر وہ آڈیوز بنائی گئیں لوگوں کو دی گئیں ان کو بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کی آڈیو لیکس ہیں ہم لوگوں نے تو چیف جسس کی ساس کی آواز نہیں سنی جن کے نام سے وہ منصوب ہیں لیکن جنہوں نے یہ ریکارڈنگز کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں تو آج مجھے یقین ہے کہ جو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے بیچ میں گفتگو ہوئی ہے وہ صرف ان تک محدود نہیں ہے اپنے پارٹی قائدین کو تو یہ بعد میں ڈیلیگیشنز جا کر بتائیں گے کسی اور نے بہت دور بیٹھے بڑے بندے نے یہ سب کو سن لیا ہے اور میں اس کو بھی کوئی خارجز امکان قرار نہیں دیتا کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کی آڈیو کہیں نہ کہیں سے کوئی بندہ لیک بھی کر دے بارال اچھی بات یہ ہے کہ اب مذاکرات کل دوبارہ تین بجے ہوں گے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا حل ہم تجویز کریں گے جو انسائیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم ڈیلے چاہتی ہے ابھی الیکشنز نہیں چاہتی لیکن انہیں بھی پتا ہے کہ دو تین مہینے کے بعد الیکشنز نہ گزیر ہیں اس لیے بجائے اس کے کہ عدالت کوئی آرڈر کرے بہتر ہے کہ ہم کسی ایگریمنٹ میں چلے جائیں کیونکہ کل ریپورٹ پیش ہونی ہے تین میمبر بینچ کے سامنے پیسوں کے حوالے سے پیسے دیئے ہیں کہ نئی الیکشن کمیشن کو سٹیٹ بینک نے فنانس منسٹری نے آج پی ڈی ایم نے ایک اور بڑا تماشا لگایا وہ بھی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں دوبارہ بتا دوں کہ یہ جو اعتماد کا ووٹ ہے یہ کیوں لیا گیا پچھلی ہیرنگ میں جسٹس منیب اختر نے یہ کہا تھا کہ جب فنانس بل آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو ہاؤس کی میجورٹی کا اعتماد نہیں رہا کیونکہ آج پھر انہوں نے دوبارہ پیسے مسترد کیے الیکشن کے لئے تو ظاہر ہے فنانس بل کو مسترد کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ماضی کی جو ہیرنگ تھی سپریم کورٹ میں اس کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے یا ٹرائڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ فنانس بل اگر ریجیکٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیراعظم کے پاس اعتماد نہیں ہے تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ وزیراعظم کے پاس اعتماد کا ووٹ ہے لیکن یہ کرنے سے حکومت زیادہ پھنس گئی ہے اب عدالت میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو فنانس بل ہے وہ تو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے جس میں الیکشن کمیشن کو پیسے دینے کی بات ہے لیکن آپ پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ میں اور میمبرز میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حوالے سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ آپ کی ملی بھگت ہے آپ انسٹیوٹیشن کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے سپریم کورٹ کے حکمات کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو یہ ایک سنگین بات ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور قانون کی نظر میں قانونی طور پر آرٹیکل 83 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کو اس کی اپروول کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اطلاع دینا ضروری ہے اور سمری فنانس منسٹر نے فارورڈ کرنی ہوتی ہے تو دو بندے جو اس میں پھنسیں گے وہ وزیر آزم اور فنانس منسٹر ہیں اور کنٹمٹ کا جو پروسیجر ہے اگر کوٹ کرتی ہے تو دو دن سے زیادہ نہیں لگیں گے اور یہ دونوں گھر واپس جائیں گے برحال اب کل دوبارہ تین بجے اجلاس ہے دونوں جماعتوں کی کمیٹی کا الیکشنز کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کل اپ ڈیٹس کیا ہوتی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا